اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان علی حسن آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا پاکستان اپنا پیارا پاکستان کے معزز ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ڈسکا کے اندر ڈسکا انجینرین کے حوالہ سے ایشیا کے اندر اپنا نام پیدا کر چکا ہے انہی ایک انجینرین کی شاپ میں سے ایک شاپ ہے ڈسکا انجینرین کے نام سے اس کے آنر عثمان بھئی مرسط موجود ہیں آج کی جو مشین ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ پیکنگ کی مشین ہے پیکنگ کی چار طرح کی مشین یہاں اویلبل ہے اور چاروں مشینوں محض ایک مشین کے نام سے مشہور ہے لیکن ان سے کس طرح کے کام کیا جا سکتے ہیں اور ہمارے ناظرین تک یہ کس طرح اویلبل ہو سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ معلومات آپ تک پہنچائے جائیں گے اسلام علیکم جی علیکم السلام یثمان بھائی بہت زیادہ شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سب سے پہلے مجھے اس مشین کا پروپر نام بتا دیجئے محض ایک ہی یہ مشین ہے لیکن اس سے کس کس طرح کے کام لیا جا سکتے ہیں یہ پیکنگ مشین ہے اس سے ملٹیپل کام لیا جا سکتے ہیں مختلف کاروبار ہو سکتے ہیں جن میں سے صرف پیکنگ بھی کر کے ایک صرف کا مکمل کار کھانا بنایا جا سکتا ہے نمکو کا مکمل کاروبار آپ اسی مشین کے ذریعے کر سکتے ہیں مسالہ جات کا کاروبار اسی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے نمک کا کاروبار اسی کے ذریعہ کیا جا سکتا ہے چاول پیکنگ ڈالے پیکنگ یہ کاروبار اسی مشین کے ذریعہ کی جا سکتا ہے المختصر یہ کہ مشین ایک کاروبار تقریباً پانچ سے سات اسی مشین سے آپ کر سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ پروڈیکٹ اپنی مارکٹ میں دیکھتے ہیں پیکنگ کی صورت میں بلے کوئی بھی چیز ہو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی وہ ساری تقریباً اس طرح کی مشینوں میں سے گزر کے آتی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ایک مشین لگی ہوئی ہے تو اس سے آپ پانچ سات قسم کے کاروبار کر سکتے ہیں آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ آپ اس سے صرف کا بھی کاروبار کر سکتے ہیں اگر ہم صرف کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم کتنی انویسٹوں نہ ہمارے لئے ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کتنی انویسٹوں نہ ضروری ہے صرف کے کاروبار کے لیے ایک عدد پیکنگ مشین چاہیے آپ کو جو کہ تقریباً دو لاکھ بیس ہزار روپے میں مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک عدد گریڈر جس کے ذریعے صرف جو گرینٹ کی جاتی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے میں مل جاتا ہے صرف مکسر چاہیے نارمل سائز کا وہ بھی ایک لاکھ روپے تک مل جاتا ہے اور اس کے لیے دیجیٹل سلنڈر بنوانے ہیں جس کے ذریعے ریپر پرنٹ ہونا ہے وہ تقریباً آپ کے اسی ہزار روپے میں بن جاتے ہیں یوں مشینری پہ آپ کا خرشہ تقریباً پانچ لاکھ روپے تک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پھر رو میٹریل کی باری آتی ہے جس میں سب سے پہلے تو آپ نے ریپر چھپوانا ہے ریپر جو ہے وہ آپ کا تقریباً آٹھ سو پچاس روپے پر کیجی تک چھپ رہا ہوتا ہے اور اگر آپ دو سو کیجی بھی چھپوانے تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے اس کے علاوہ رو میٹریل کیلئے تقریباً اتنے ہی پیسے ہونے چاہیے کہ جتنے پیسے آپ مشینری پہ خرش کر رہے ہیں اتنے آپ کے پاس رو میٹریل کیلئے ہونے چاہیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ دس لاکھ پہ آپ کا بہترین کام صرف کا چل سکتا ہے دس لاکھ روپے ہمارے ناظرین میں سے کوئی ہمارا بائی لگا لیتا ہے تو مہینے کی ایک اندازے کے مطابق کتنی ارننگ ہو سکتی ہے اگر کام وہ چلا لیتا ہے پروپر انداز میں تو تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ روپے تک بھی کما سکتا ہے ایک مشین سے اور اگر برے پہ ماننے پہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کی آلموسٹ کتنی ارننگ ہو سکتی ہے یہ دپینڈ کرتا ہے کہ پھر وہ کتنے یونرل لگاتا ہے اگر تو ایک مشین ہے تو یہی ہے تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ اور اگر مشینیں بڑھاتا جلا جاتا ہے اس حساب سے اس کی ارننگ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی آپ کے پاس پیکنگ والی کتنی مشینز اویلیبل ہیں اسی وقت جی ابھی ہمارے پاس اس میں سب سے چھوٹی یہ مشین ہے جو کہ دو لاکھ بیس ہزار روپے میں ہے اسے ریکارڈ والی مشین کہا جاتا ہے اس میں آپ دس گرام سے لے کر ڈائی سو گرام تک کی پیکنگ کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ سرف کی پیکنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس سے اچھی اگر مشین بنواتے ہیں فوڈ گریڈ میں جو کہ تقریباً ڈائی لاکھ روپے میں تیار ہو جاتی ہے وہ نمکو اور مسالہ جات کی پیکنگ کے لیے بنتی ہے اور اس سے اچھی اگر بنواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دوسری مشین ہے پوشر والی پوشر والی مشین یہ تقریباً چار لاکھ روپے تک تیار ہوتی ہے اس میں فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایکو ریسی زیادہ آتی ہے لیک اگر آپ سو گرام پیکنگ کر رہے ہیں تو اٹھانوے گرام یا ایک سو دو گرام تک پیکنگ ہوگی اور اگر دوسری ایکز ریکارڈو حالی میں کرتے ہیں تو اس میں زیادہ فرق آ جاتا ہے لیک اگر سو گرام کے پیکنگ کر رہے ہیں تو نوے گرام بھی ہو سکتی ہے اور ایک سو دس گرام بھی ہو سکتی ہے اس طرح یہ پوشر والی مشین جو ہے یہ توڑی اس کی بنسبت زیادہ بہتر ہوتی ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دس گرام سے ڈائی سو گرام تک پیکنگ کر رہی تھی یہ والی مشین جو ہے دس گرام سے لے کر جو ہے ایک ہزار گرام تک پیکنگ کر سکتی ہے تو ساری چیزیں اس میں پیک کر سکتے ہیں مسالہ جات چاول پیکنگ کر سکتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی گریڈرین جو ہے وہ آسانی سے آپ پیک کر سکتے ہیں مسالہ جات کا آپ نے نام لیا ہے تو مسالہ جات کا اگر کوئی کاروبار ہمارا بھائی پیکنگ کے لئے کرنا چاہ رہا ہے اس کے لئے کم سے کم کتنی انویسٹروں نہ ضروری ہے وہ بھی تقریبا پانچ لاکھ سے شروع ہو جاتا ہے کام اس میں جو ہے وہی چیزیں تقریبا مکسر بھی وہی ہے صرف گریڈر جو ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن مسالہ گرینڈر ریکوائیڈ ہے بکیہ چیزیں وہی ہیں تقریبا پانچ لاکھ سے کام شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ نیمکو کا کاروبار کرتے ہیں نیمکو کے کاروبار میں جو آپ کو اضافی چیز ریکوائیڈ ہے وہ ہے اکسپائیڈیڈیٹ مشین وہ ستر ہزار پے کی اضافی وہ مشین لگے گی بکیہ آخراجات وہی ہیں جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور اگر آپ پاپڑ پیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں مزید 45000 پے آئیڈ ہو جاتا ہے جو کہ پیکٹ میں ہوا برنے کے لیے ایک الگ سے فیلٹر لگا جاتا ہے کمپریسر لگا جاتا ہے اس کا ٹوٹل خرچہ 45000 پے آ جاتا ہے تو یہ ان اخراجات میں آپ جمع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیمکو جو آپ بیک کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنی تیار کردہ ہو تو اس کے لیے پھر آپ کو الگ سے ایک ڈرائر اور ایک فرائر لینا پڑتا ہے اور تیسری جو ہے مسالہ لگانے کے لیے ایک دکڑا لینا پڑتا ہے اس پہ آپ کا اضافی خرچہ تقریباً پانس لاکھ ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹل یہ پیکنگ کا اور تلنے کا سارا سیٹ اپ ملائیں تو تقریباً دس لاکھ روپے میں آپ کا سیٹ اپ لگ جاتا ہے اچھا یہ مشینیں کن علاقوں میں آسانی سے اویلبل ہیں اور کن علاقوں میں یہ کامیاب ہو سکتی ہیں ہر علاقے میں ہم یہاں سے تو بلٹی کروا دیتے ہیں اور ہر علاقے میں ہی اس کا سکوپ ہے اس کا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر سکوپ نہ ہو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکن میں تقریباً ہر چیز پیکنگ میں موجود ہونے لگی ہے مسالہ جات کیا جو ہے اور سومب وغیرہ تقریباً چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ بھی پیکنگ میں آنے لگی ہیں تو وہ انہی مشینوں کی بدولت آ رہی ہیں تو اگر آپ کہیں پہ بھی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو راو میٹریل کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے مناسب ریٹ پہ ملتا ہے وہ خریدیں اس کو پیک کریں اور بیچیں اور اس مشین کی ایک اور جو خاصیت ہے وہ یہ کہ دوسری مشینیں اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اگر آپ کا بزنس نہیں چلتا تو آپ کی مشینیں جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں لیکن پیکنگ والی مشین وہ ہے کہ اس میں بہت زیارے آپشن ہے کہ اگر آپ کا ایک بزنس نہیں بھی چارا تو آپ دوسرے بزنس کی طرف موپ ہو سکتے ہیں جیسے کہ وہی جیسے شروع میں میں نے ایکزیمپل دی کہ آپ نمک پیکنگ کر سکتے ہیں مسالہ جات کی پیکنگ نمکو پیکنگ پاپڑ پیکنگ ہر قسم کی پیکنگ اس میں کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ان مشینوں سے جی بالکل وہ بھی ہو سکتے ہیں یہ گھر میں ہی چلنے والی ہے سنگل فیس پہ یہ چلنے والی مشین ہے گھر میں لگائیں اس کی پیکنگ کریں اور جو مردرد رات ہیں انہوں نے آپ پروائیڈ کر دیں وہ آگے اس کو سیل اٹھ کریں تو اس طرح خواتین بھی ارننگ کر سکتے ہیں ناظرین و اکرام آپ نے تمام معلومات با یثمان سے سمات فرمائی ہمارے گھروں میں جو ہماری بہنیں مائیں جو گھروں میں کام کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں وہ بھی ان مشین سے مستفید ہو سکتی ہیں اپنے میزبان علی حسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ